امرجنسی کے دور میں سنجے گاندی نے نسبندی پر خاصہ زور دیا تھا مسلم محلاؤں کو نسبندی کے لیے رازی کرنے کے ذمہ داری رکسانہ سلطانہ کو سوپی گئی وہی رکسانہ سلطانہ جو سیف علی خان کی پہلی بیوی امرتہ سنگھ کی ماں تھی اور سارا علی خان کی نانی کہا جاتا ہے کہ سنجے گاندی سے نزدیکی کے چلتے بیوروکرات بھی رکسانہ سے ڈرتے تھے لیکن پاور اور گلیمر کے اس کوکٹیل میں جب بیوروکرسی انوالو ہوتی ہے تو ستہ کے پائے ڈگمگا جاتے ہیں دیکھیں جلو سریز کا یہ اپیسوڈ رنگین فن ویڈ فینسی لیڈیز تیس جون دوہزار بیس ٹرویندرم کیرہ کسٹم ویبھاگ کو ایک انچان نمبر سے کال آئے مخبر نے ایک سیکرٹ انفارمیشن دی اس کے بعد ائرپورٹ پر سیکیورٹی پڑھا دی گئے کسٹم کی نظر دوبائی سے آنے والے ایک کارگو ویمان پر تھے جیسے ہی کارگو پلین ترویندرم ائرپورٹ پر لینڈ ہوا ویسے ہی کسٹم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اور الارٹ ہو گئے کسٹم کی ٹیم کچھ اس بیک کی تلاشی لینی تھی وہ کوئی معمولی بیگ نہیں تھا کسٹم ٹیم کے رڈار پر تھا ایک ڈپلومیٹک بیگج کسٹم ٹیم کو وہ سندگد بیگ دکھ گئے چونکہ وہ بیگ سینت عرب امیرات دوتاواز کے نام پر تھا اس لیے کسٹم ٹیم اس بیگ کو تب ہی اوپن کر سکتی تھی جب ہائی کمیشنر آفیس کا کوئی افسر وہاں موجود ہو پانچ جولائی 2020 کو ہائی کمیشنر آفیس سے ایک سینئر آفیسر ٹریویندرم پہنچے ان کے ساتھ کاؤنسولیٹ کا وعدکاری بھی تھا جس کا نام اس سندگد بیگ پر لکھا تھا بیگ کھلا تو وہاں سنناٹا پسر گیا اس بیگ میں تیس کلو سونا تھا پورے چوبیس کریٹ کا تیس کلو گوڑ شک کی آدھار پر سب سے پہلے کاؤنسولیٹ کے پور پیاروں سریت پی ایس کو گرفتار کیا گیا پہنچ داش میں سریت نے ایک محلہ کا نام لیا اس محلہ کا نام تھا سوپنا سوریش جسے کیرل میٹ دیل گومن کے نام سے چھانا جاتا 11 جولائی 2020 کو اینائی نے سوپنا سوریش کو آرسٹ کر لیا سولہ مہینے کی جھیل کاٹنے کے بعد سوپنا سوریش نے جون 2022 میں جب مو کھولا تو کیرل کی سیاست میں زلزلہ آ گیا کوچی کی ایک عدالت میں پیش ہونے کے بعد سوپنا نے میڈیا کرمیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تسکری کے اس کھیل میں کئی سرکاری افسروں کی علاوہ مکی منتری پی ویجین اور ان کا پریوار بھی شامل ہوئے سوپنا سوریش نے دعوا کیا کہ سی ام ویجین 2016 میں اپنے ساتھ نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر سنیوکت ارب امیرات گئے تھے اس خلاصے کے بعد پی ویجین کے ساتھ سوپنا سوریش کی تصفیریں فائرل ہونے لگے حد تو تب ہو گئی جب 13 جون کو یود کانگریز کے دو کارے کرتاؤں نے کننور سے رازدھانی ترونند پرم جا رہی انڈیگو کی فلائٹ میں ویجین کو گھیر لیا اور ان کے سامنے ہی نارے بازی کرنے لگے اس پورے سمگلنگ ریکٹ میں سی ام ویجین پر تو کوئی آروپ ثابت نہیں ہوئے لیکن ان کے کئی قریبیوں کو سوپنا سوریش سے رشتہ رکھنا بہت بھاری پڑا آخر کیسے اس مگلنگ کی چانچ میں کیرل کے سی ام کا آفیس جھل سا یہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سوپنا سوریش اورف ڈیل وومن ہے کون UA میں پیدا ہوئی سوپنا سوریش نے اب ادھابی میں پڑھائی لکھائی اس کے بعد سوپنا کو ائرپورٹ پر نوکری ملتے ہیں سوپنا نے شادی بھی کی لیکن جلد ہی طلاق ہو گیا بیٹی کے ساتھ سوپنا کیرل کے تیروانند پرم چلیا ہندوستان آنے کے بعد سوپنا سوریش نے دو سال تک تیروانند پرم میں ایک ٹریول کمپنی میں کام کی 2013 میں ائر انڈیا ایس ٹی ایس میں نوکری لگے ائر انڈیا میں کام کرنے کے دوران سوپنا کے ہوای ایڈو پر کسٹم کے کئی ادھکاریوں سے اچھے سمپرک ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ 2016 میں ایک فراد کیس میں کرائیم برانچ نے سوپنا سے پوچھتا چک تو واپس ابودھابی چلی گئے وہاں اپنے نیٹورک کا استعمال کر کے سوپنا ابودھابی میں ایک کاؤنسولیٹ جنرل کی سیکریٹری بنے 2019 میں سوپنا اور ساریت کمار کو کاؤنسولیٹ نے ان کے اپرادھک بیکگراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے نوکری سے نکال دیا تھا لیکن اس کے بعد انہیں کیرل آئیٹی دیپارٹمنٹ میں نوکری ملے سوپنا کو یہ نوکری آئیٹی سچیو ایم شیو شنکر نے دلائی وہی ایم شیو شنکر جو سی ایم پی ویجین کے پرنسپل سیکریٹری سینئر آئی ای ای ایس ایم شیو شنکر کو گولڈ سمگلنگ منی لانڈرنگ اور ڈالر سمگلنگ کیس میں کسٹم اور ای دی کی جھانچ کا سامنا کرنا پڑا نیلمبن کے ساتھ تین مہینے کی جیل بھی جھیلنی پڑا حالانکہ جنوری 2022 میں کیرل سرکار نے ان کا نیلمبن واپس لے لیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایک مہلا کے مایا جال میں ایک سٹیٹ گورنمنٹ فز گئی 2013 میں کیرل میں ہی ایسا کانڈ ہو چکا تب کیرل میں اومان چانڈی کی سرکار جناہوں کے بیٹ سرکار سولر گھوٹالے میں کھیل گئے اس گھوٹالے کے پیچھے سریتہ نائر کو ماسٹر مائنڈ کرار دیا گیا اس گھوٹالے میں سریتہ کے علامات جانی مانی ٹی وی اور پلم عبینیتری شالو مینن کا نام بھی سامنے آیا تھا سریتہ نے یہ گہ کر سنسنی پھیلا دی تھی کہ راج کے کئی منتری اور بیروکریٹس ان کے ساتھ فزکل ہونے کی شرط رکھتے تھے اس کے علاوہ سریتہ کے لیوین پارٹنر بیجو نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس سی ایم کی ایک سی ڈی حالانکہ یہ سی ڈی کبھی سامنے نہیں آئی اور چانڈی کے خلاف کوئی بھی آروپ ساوید نہیں ہوئے